اسلام علیکم ایفریون آج جب منانے جائیں گے پیزا فرائز اس میں بکل بھی ڈو کی ضرورت نہیں ہوتی نہ کسی میدے کی ضرورت ہوتی ہے تو بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے اس کے اندر میں آپ کو چپس کا بھی بتاؤں گی کہ کیسے ہم چپس کو بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور بعد میں یوز کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ آلو کو اس طرح سے کٹ لیں اس کو جو بھی آپ نے جس سرکل میں بھی شیپ دینی ہے دے لیں پھر اس کے بعد آپ پانی کو بوائل کرنے رکھیں جب پانی میں بابلز بننے شروع ہو جائیں اس میں ایک چمچ آپ نمک ڈال دیں اور پھر آپ نے میکسمم پانچ منٹ کے لیے آلو کو بوائل کر لینا ہے اور پھر سٹین کر لینا ہے یہاں میں نے سٹین کر لیے جیسے اس کا پانی دو منٹ کے لیے سارا نکل جائے یہ کچھ اس طرح سے اس کا ہونا چاہیے کہ یہ سخت ہوں یہ نہ ہو کہ آپ بلکل آلووں کو گھلا دیں پھر وہ ٹوٹ جائیں گے اب اس کو میں ڈرائے کر لوں کسی بھی کپڑے کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ڈرائے کر لینا ہے زرہ بیسکندہ مویسٹر نہیں رہنا ہے پرفیکٹ تھا آپ کا یہ تیار ہے اس پوائنٹ پہ آپ اس کو کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی مرضی نکال کے آپ اسے فرائے کر سکتے ہیں بہت کل جس طرح باہر کے اوپا فرائز ہو گئے یا مکڈانلز کے فرائز ہو گئے وہ بھی یہی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں اب ہم چکن کو مارینیٹ کر لیتے ہیں جو ہم نے اس میں یوز کرنا ہے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ لال میچ ایک چمچ حلدی گارلک پاودر ایک چمچ بنگر اور ایک چمچ آئل کا ڈالیں اسے مکس کریں اگر آپ کے پاس تکا مسالہ پڑا ہوئے تو تھوڑا سا ڈالیں آدھا چمچ نہیں پڑا ہوئا تو اس کو مارینیٹ کر کے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد ہم اسے فرائے کر لیں گے اس کو آپ اچھے سے فرائے کر لیں اس میں آپ نے اوئل نہیں ڈالنا کیونکہ اوئل آلڈی بیچ میں ہے یہاں چکن بلکل تیار ہو چکا ہوئے اب ہم اسیمبلنگ کر لیں گے سب سے پہلے میں ڈالوں گی یہ فرائیڈ جپس اس کے اوپر ڈالیں گے پیزا ساوس یہ بھی میں آپ کو ضرور بڑھنا سکھاؤں گی یہ ہوم میڈ ساوس ہے جو میں نے ڈالی ہوئے اس کی ریسیپی میں ضرور اپلوڈ کر کے بتاؤں گی آپ کو اس کے اوپر ڈالنیں گے چکن پھر شملہ میڈ اگر آپ نے پیاس ڈالنے آپ پیاس ڈالنے میں نے چیڈر چیز ڈال لیے اور اس کے اوپر تھوڑا سی موجیرلہ چیز ڈال دیے اس کے اوپر ڈال لیں آپ اوریگینو اور آلیوز کٹے ہوئے اگر آپ مشروع پسند کرتے ہیں تو وہ بھی ڈال لیں تھوڑا سی میں چیلی فلیکس اوپر ڈال لیوں فلیور کے لیے اس کو دس منٹ کے لیے میں نے ٹو ہنڈڈ ڈگریز پہ بیک کر لیا تھا آپ دیکھیں انتہائی لذیز قسم کے پیزا فرائز تیار ہیں بہت ہی مزے کا فلیور تھا اس کا دیکھ لیں نہ کسی ڈو کی ضرورت پڑی ہے نہ کوئی میدہ گوننا پڑے سمپل صاحب کا کام ہے جو آرام سے ہو جاتا ہے اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ کا experience کیسا رہا thank you so much for watching do like, share, subscribe to my channel and do let me know in the comments below if you want to change something or you want something new thank you so much اللہ حافظ